موسیقی 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 آشک کے سامنے اتارا موت کے گھار آگرہ جس کو محبت کی نگری کا خطاب حاصل ہے جس کے تاج کے مثال آشک دیتے ہیں جس کی ہوایے گنگناتی ہیں عشق کے ترانے جس کی شاموں میں گھولی آشکوں کیا ہیں میں سمتھانا تاجگن چھتر کے اسی اوبسری اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا ہوں جہاں پر بلوگر محلہ رتکہ کی چھت سے پھینک کر ہتیا کر دی جاتی ہے پورا گھڑنگرم کا ہے یہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو تصویر دکھاتے ہیں اس بارٹمنٹ کی جہاں پر اس ہتیا کو انجام دیا گیا اگر گھڑنگرم کی بات کی جائے تو تھانا تاجگن کے اندر آنے والے اسی اومسری اپارٹمنٹ کی چوتھی منجل پر فلیٹ نمبر چار سو چھے میں رتکہ اور بپل اگر گھڑنگ ریلیسنسیب میں ساتھ رہے تھے ایسی آگرہ کے تاجگنج علاقے میں خطل کی واردات ہوتی ہے ایک ایسی واردات جس کو دیکھنے والے چشمدید ابھی بھی سہمے ہوئے ہیں خطل کا ایک ایسا قصہ جس کی حقیقت جس نے سنی اس کے سٹی پٹی گم ہو گئی سانسیں تھم گئی ہر اُش شخص کی گواہ بنا تاج نگری جہاں خطل کی کیسی واردات ہوئی تو یہ ٹوٹل پانچ لوگ تھے جو اوپر گئے تھے اور جب یہ گھٹنگ رم ہو گیا جب چھت سے انہوں نے پھینک دیا رتکہ کو تو اس کے بعد کیا ہوا وہ بھاگنے کی کوشش کرے تھے تین آدمی دو پانچ آدمی تھے تین آدمی کو تو یہی نیچے پکڑ لیا ہے دو عورتوں کو اور ایک آدمی کو اور اس کے بعد بھاگنے کی کوشش کرے تھے ساتھ مجھے پرار ہو گئے ایٹ پتھر لوہے اور کانکریٹ کے اُچھی اُچھی مارتے حصہ ہے آگرہ کے اوم اپارٹمنٹس کا جا کے فلیٹ نمبر چار سو چھے کے اندر رہتی تھی ریتکہ ریتکہ خریب ایک سال پہلے فیروز آباد کے ٹونڈلہ سے آگرہ آ کر بسی تھی جہاں ویپل اگروال نام کے ایک شخص کے ساتھ ریتکہ نے گھر لیا رہنے لگی خریب ایک سال کا وقت بیچ چکا تھا سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن آج بھی کوئی تھا جو ریتکہ کے عشق میں تل تل کر کے جل رہا تھا ریتکہ کو آگرہ میں رہتے اب ایک سال کا وقت بھی چکا تھا لیکن اس کا گل اس کا پیچھا کرتے اس کے سامنے آ پہنچا آگرہ کے تاجگند میں بنے اومشی اپارٹمنٹس میں چند داخل ہوتے ہیں ریتکہ کا پتہ پوچھتے وہ لوگ اپارٹمنٹ نمبر 406 میں داخل ہوتے ہیں اور کچھ ہی وقت کے بعد اپارٹمنٹ کے باہر ایک لاش برامت ہوتی ہے ریتکہ کا اپنے پتی سے اور بپول کا اپنی پتری سے تلاک کا مقدمہ چل رہا ہے اور آج زفیر قریب 12 بجے کے وقت ان کے فلیٹ پر تین یوبگ اور دو مہنائیں آئیں اور تھوڑی دیر بعد اپارٹمنٹ کے لوگوں نے کسی بھاری چیچ کے نیچے گرنے کی آواز سنی انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو سامنے ریتکہ خون سے لتپت پڑی تھی اپارٹمنٹ کے نواشوں نے ترمت پولیس کو جانگاری دی اور اس کے بعد پولیس کاربائی میں جھوڑ جاتی ہے اپارٹمنٹ نمبر 406 میں رہنے والی ریتکہ کی موت عبارت کی چوتھی منزل سے گرنی کی وجہ سے ہوئی بیلڈنگ کے باہر برامر لاش کے ہاتھ اور پیر باندھی گئے تھے ظاہر ہے موت کوئی حادثہ نہیں تھی بلکہ سوچی سمجھے ایک سازش کے تحت اس خطل کو انجام دیا گیا لیکن ہم فلیٹ کے اندر کی آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں اپارٹمنٹ کی کس طریقے سے سامنے جو آپ چوتھی منزل دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو پیڑ دکھائی دی رہے ہیں یہ جو بینڈو ایسی لگا ہے اسی فلیٹ کی یہ پوری باردات ہے اور اسی کی پوری گھٹنگرام ہے حالانکہ چار طرف سے فلیٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور کسی کو بھی اوپر جانے کی ازادت نہیں ہے ہم آپ کو پیچھے کا حصہ بھی دکھائیں گے جہاں سے رتکہ کو فیکا گیا سب سے بڑی بات وعدات کی خبر ملنے کے بعد پولیس اور افسران موقع پر پہنچتے ہیں لاش کو قبضے میں لیا جاتا ہے پھر تبتیش شروع ہوئی وعدات کو جس وقت انجام دیا گیا اس سمیہ اپارٹمنٹ میں رتکہ کے علاوہ چار اور لوگ موجود تھے پہلا رتکہ کا پریمی وپل اگریبال دوسرا اس کا پتی آکاش گوتم اور آکاش گوتم کے ساتھ تھا ہی اس کی دو بہنیں اس ریجسٹر میں ہمیشہ ہر بیقتی کی انٹری کی جاتی ہے اور جب انٹری کی گئی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس بجے کے آس پاس یہ انٹری کی گئی ہے سنیتا اور سنیلا اس کے ساتھ آکاس اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وہ اندر جاتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں یہاں پر رتکہ کے ساتھ اور رتکہ کے ساتھ جس کے جو اپنا پورا سمیتر بیپل کے ساتھ رہ رہی تھی اس بیپل کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں اس کو ماننے کی کوسس کرتے ہیں لیکن رتکہ کو مار کر وہ کہیں نہ کہیں جو چوتھی منجل کی چھت سی اس اپارٹمنٹ کے پیچھے کی طرف سے وہ نیچے پھیند لیتے ہیں لہٰذا شک یہ سوئی سیدھیں چار کرداروں کی طرف گھومی اور موقع پر پہنچی پولس نے چاروں کو حراست میں لے لیا مامرے میں پرطال شروع کی گئی چاروں کو حراست میں لے لیتے ہیں ملزموں کو گرفتار کر لیتی ہے لیکن محلہ کے خطل کی اس محلہ کے بعد سے ہی پورے علاقے میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے شک اتار سیدھے محلہ کے پتی اور اس کی دو بہنوں سے جڑ رہے ہیں جن کی گرفتاری پولس کر چکی ہے لیکن اس محلہ کے خطل کی اس محلہ کے پتی جو کھلنی باقی ہیں اس کے ادائیں بہت دلکش تھی اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا اس کے اداؤں کا دیوانہ بن کر وپل اگروال نے اس کا ہاتھ تھاما ایک ساتھ لون میں رہنے کے لیے آگرہ میں گھر ڈھونڈا ایک ساتھ وہ دوروں چھپ کر رہتے رہے لیکن جس شخص کو دھوکہ دے کر وہ فیروز آباد سے آگرہ آئی تھی وہ شخص ابھی بھی انتقام کی آگ بھی چل رہا تھا قتل کی اس واردات سے کون کون سے کردار چھڑتے ہیں اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں اس کی ادائیں دلکش تھی اس کی آنکھیں نشیلی تھی خوبصورتی ایسی جو پل میں دیوانہ بنا دے اس کی لبوں کی سرکھیاں دل میں اتر جاتی ہیں اس کی مکملی گال کسی کا بھی حال بے حال کر دے اسی خوبصورتی کا عاشق بن بیٹھا بپل لیکن اس کی ادائیں جتنی پرکشش تھی اس کی فطرت اتنی ہی خاتلانہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس نے اپنے عاشق کو چنا دونوں نے محبت کے شہر آگرہ میں اپنا گھر بسایا لیکن اس کا کل ہمیشہ اس کا پیچھا کرتا رہا پھر ایک روز ایسا بھی آیا جب اس کے دھوکے کا زکم چیلنے والا اس کا شوہر اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے پہنچ گیا ایک سال سے اپنے عاشق کے ساتھ رہ رہی رتکہ اس بات سے پوری طرح انجان تھی کہ اس کا شوہر اس کے پیچھے پیچھے اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کا بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے پھر ایک روز ایسا بھی آیا جب اس کے شوہر نے اپنے انتقام کو انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا سلچنکے چھتے گانٹ کے ہر تصبیر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس حمیہ میں اوم شریح اپارٹمنٹ کے اس پچھلے حصے میں موجود ہوں جہاں پر رتکہ کی لازشت پسے اوپر سے نیچے پھیکی گئی تھی ایک تصبیر میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہی سیورٹ ٹینک ہے جس کے باہر یہ خون کے آپ دبے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہی پر ہی رتکہ کی لازشت خون سے لطپت پڑے ہوئی تھی اور ٹھیک اوپے اوپر اگر چوتھی منجل کی بات کی جاتے گئے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں چوتھی منجل پر یہ پیڑ بودے لگائے گئے ہیں اور اسی چوتھی منجل کی بات ہے اور یہی سے ہی اوپر سے رتکہ کو نیچے پھیکا گیا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے اور جیسا کہ اس تھانیے لوگ اس بات کو بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے کسی کے گرنے کی آواز سنی تو وہ نیچے آئے اپنی بہنوں کے ساتھ بڑھلا لینے کے لیے رتکہ کے شوہر آکاش گوتم پہلے تو فلیٹ کے اندر پہنچا جہاں اس کا جھگڑا رتکہ سے ہوا رتکہ کے آشک وپل گویل نے جب بیچ بچاؤ کی کوشش کی تو اس کے ساتھ دی مار پیٹ کی گئی اس وقت اپارٹمنٹ کی چار دیواریوں کے اندر ہر ظلم کی کہانی کو رتک کے آشک نے اپنی زبانی بیان کیا اپنی دی آنٹی ہے یہ ہم سے ساتھ بہتی ہے رماتش کے بہت چل گا ہے اب وہ ساتھ بہت چل گا وہ کس پتی ہے وہ بہت ہی ترخنہ کے ساتھ بھی ہے جن سے پیچھے پڑا ہوئے تھا آکاش گوتم یہ نگلا جنبان تونے گا نگلا جنبان تونے گا وہ پچھلی کرتا ہے وہ شروع سے اس کے خمال خمال جگہ جب حد سے بڑھا تو رتکہ کے شوہر نے اس کے ہاتھ پیر بان دی اس کے آشک وپل گویل کے ساتھ بھی خون مار پیٹ کی گئی اور پھر امارت کے چوتھی منزل سے ارتکہ کو دھکا دے دیا گیا چوتھی منزل سے رتکہ جب گری تو آسپاس موجود لوگوں نے ایک تیز آواز سنی اس آواز کو سنتے ہی آسپاس موجود لوگ موقع پر بھاگے بھاگے پہنچے پولس اور ایمبلنس کو وارداد کی جانکاری دی گئی لیکن تب تک رتکہ دم تو چکی تھی یہ سنا کہ اچانک سی ایک آواز سنی ہم نے جو جیسی آواز سنی سوچا اوپر سے کچھ گننے کے آواز آئے جیسی ہمیں پتہ لگا تو ہم پیچھے کی طرف آئے پیچھے دیکھا تو ڈیڑ بوڑی پڑی ہوئی تھی جو چوتھی منزل سے نیچے گری تھی جیسی موقع پر پہنچے تو پولس کو فون کیا ایمرجنسی میں ایمبلنس کو فون کیا جب تک ایمبلنس آئی جب تک وہ مر چکی تھی درمیان میں اور پھر اس کے بعد پولس نے اپنی پوریوکار گئی دو گھنٹے کے آس پاس پورا گھٹنا گرم ہوا دس بجے ان لوگوں نے انٹری کی اور قریب بارہ بجے قریب یہاں پر جو ہے لاس جو سب تھا وہ اوپر سے نیچے فیر دیا گیا اچھا اس میں اگر ہم رتکا کی بات کریں ان کے سنگ جو اس کا پروس مطر لیونگ ریلیشن سیب میں رہ رہے تھے بپل کی بات کریں تو کب سے یہ لوگ یہاں پر رہ رہے تھے موقع داردار پر کئی ایسے نشان بھی ملے ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں کہ امارت کے اندر اپارٹمنٹ نمبر چار سو چھے میں اریتکہ اور اس کے عاشق کے ساتھ کافی مار پیٹ ہوئی اریتکہ سے برلہ لینے کے لیے پہنچے اس کے شوہر اکاش گوتم نے اس کے عاشق وپل گویل کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کی پرزور کوشش کی اس پوری گہنہ گہمی میں اپارٹمنٹ میں بھی کافی توڑ پھوڑ ہوئی ہے لیکن وہاں موجود لوگوں کو جب وعداد کی خبر ملی تو اکاش کو موقع سے فرار ہونا پڑا اندر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں اور سب سے بڑی بات یہ یہ جہاں بڑی گری تھی اور جہاں یہ لاشو تھی اس کے پاس یہاں کچھ کانچ بکھرا پڑا ہے اور یہاں میں آپ کو دکھاؤں گا جیسا کہ بپل نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی یہ ساپ دیکھ لیجئے یہ ہے ہم نے ویڈے جنرلس سے کام ہوا یہ دکھائیں دیکھیں یہ پورے یہاں پر خون کی بھونے بھی یہاں پر ہے یہ کچھ کانچ پورے جگہ پر پڑا ہوا ہے اور یہ کانچ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹھیک اوپر جو ہے اس چوتھی منجل پر یہ دیکھیں میں اوپر بیڈیو جنرلس سے گھوں گا کہ اوپر یہ تصویر دکھائیں اس چوتھی منجل پر یہاں سے اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کی اور یہی بجائے کی یہاں کانچ ہے آپ بتائیے بھی کہ کانچ بات یہاں کیسے کانچ آچ یہ جو باتروم کی بینڈو ہے اس میں سے انہوں نے ہتھکڑی باندی تھی ان لوگوں نے تو وہ اسے توڑنے کی کوشش کی اس میں سے انہوں نے بپنے انہوں نے آواز دی اس درمیان میں نیچے جو برکر تھے وہ کام کر رہے تھے انہوں نے آواز سنی جب ہی ترنت وہ لوگ آئے انہوں نے پیچھے بھی دیکھا اور انہیں بچانے کی کوشش بھی کی وہ افراہ تبریہ میں نیچے بھی آ گیا آگرہ میں ہوئی خطل کی عبادات ایک خلی کتاب کی طرح ہے ملزموں کی گرفتاری کے ساتھ ہی پولس نے اس بات پر مہر لگائی ہے کہ اپنی پتی سے ملے دھوکے کو آروپی آکاش برداشت نہیں کر سکا اور برلے کی آگ میں اس نے اس سنسنی خیز وعداد کو انجام دیا ملزموں کی گرفتاری کے ساتھ چوتھی منزل سے سیدھے زمین پر گری ریتکہ نے اس سمیں موقع پر ہی دم توڑ دیا وعداد کے بعد موقع پر چیخ پکار مچی لوگ بھاگے بھاگے موقع وعداد پر پہنچے تب تک آکاش گوتم کو اپنے جرم کا احساس ہو چکا تھا اور خبر ملنے کے بعد موقع پر پولس بھی پہنچی وعداد میں شامل ملزموں کو گرفتار کیا گیا اس گھٹنا کی جانکاری جیسے ہی پولس عدکاریوں کے ملتی ہے وہ میپ فورس اس اپارڈمن میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر سب سے پہلے وہ سی سی ٹی وی کی چھانمین کرتے ہیں اور اس کے بعد جب لوگوں سے پوچھتاش ہوتی ہے تو پوچھتاش کے بعد وہاں سے چار لوگوں کو حراسات میں لیا جاتا ہے جس میں تین وہ لوگ تھے جو کی ریتکہ کی ہتیاں میں سامل تھے یعنی کی ریتکہ کا پتی آکاز گوتم اور دوسرے اس کی دو بہنیں ان تینوں کو حراسات میں لیا جاتا ہے ساتھی ساتھ اس سخص کو بھی حراسات میں لیا جاتا ہے جو کی ریتکہ کے ساتھ لیو انڈ ریلیشن میں رہ رہا تھا اس کا نام تھا بپل پوری وارداد کے چشمدید گوار ہے ریتکہ کے آشک بپل گویل نے خطل سے جڑی پوری کہانی پولس کے سامنے بیعا کی جس میں اس نے ریتکہ کے بیرہم شوہر کی پوری وارداد کی آنکھوں دیکھی بتائی یہ خلاصہ بھی کیا ہے کہ وارداد نے شامل ہر خردار کتنی بیرہمی پر اتر آیا پہلے آروپی آکاش نے اپنی پتنی کو موت کے گھاٹ اتارا اور پھر بہت ہی بیرہمی سے اسے اپارٹمنٹ کے نیچے پھیک دیا بیپل سے جب پوچھتاس کی جاتی ہے تو یہ معاملہ سامنے آتا ہے بیپل بتاتا ہے کہ پرتم دستا پانچ لوگ گھر میں جب خوشے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے فریٹ کا دروازہ کٹ کٹ آیا بیپل صرف اکیلے ریتکہ کے پتی کو پہچاند تھا اس لئے اس نے دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھولتے ہی انہوں نے مارک پیٹ کرنا شروع کر دیا دونوں کے ہاتھ پر باند دیا اور ہاتھ پر باندنے کے بعد ریتکہ کی ہتیاں کھولے کے اندر ہی فریٹ کے اندر ہی کر دی اور اس کے بعد ریتکہ کو چوتھی منجل سے نیچے پھیک دیا ایک ناکام عشق کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس بات کی گواہ آگرہ میں ہوئی یہ واردات ہے وہ شہر جو عاشقوں کی واردگاہ کہلاتا ہے جہاں موجود ہے عاشقی کی انتہاں کا ایک جیتا جاگتا مجسمہ خوشی شہر میں دھوکی کا بدلہ اس خدر بیرہمی سے لیا گیا کہ واردات کی سچائی سن کر کسی کی بھی روح کاب جائے فلال منظم گرفتار ہو چکے ہیں معاملے میں چھانبین پورے زور شور سے چل رہی ہے اور اس کی طرف سے دعوے کیا جا رہے ہیں کہ واردات میں شامل ہر گناہگار کو اس کے انجام تک پہنچا جائے گا لیکن خطل کی واردات کو جس نے بھی سنا وہ شاید ایسا عاشقی کے انجام کو تاؤمر بھول نہ سکے فلال پولیس اس پورے معاملے میں چھانبین کر رہی ہے پوش مارٹم کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے ایسا پولیس کا ماننا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں جس طریقے سے حتیہ کو انجام دیا گیا ہے کسی کو وقصہ نہیں جائے گا ٹوٹل چار لوگوں کا اب تک پولیس رہاست میں لے چکی ہے اور دو آر اوپے کی تلاس ابھی بھی جا رہی ہے وہ رہتے تو سکشہ کے مندر میں تھے لیکن ان کا ارادہ دنگے بھڑکانے کا تھا ان کے ہاتھوں میں کتابی نہیں دنگے بھڑکانے والے بم ہوا کرتے تھے ان کے ذہن میں سماج کے لیے کچھ کرنے کی خواہشیں نہیں بلکہ سماج کو جلانے کی ساجشیں ہوتی تھی لیکن کوئی بھی جن لاکھ پردوں میں کیوں نہ چھپایا جائے ہر ساجش کا نکاب ایک نہ ایک روز اترتا ہی ہے ان کے ناپاک ساجشوں کا نکاب بھی ایک روز اترا اور پھر سامنے آیا پریاغ راج کے بمبازوں کا کھولتا ہوا سچ پولس کی کسچڑی میں ان چند چہروں کو دیکھی پریاغ راج کی الہاباد یونیورسٹی میں جہاں لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں وہاں یہ لوگ چاتروں کے ہلیے میں بمبازی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کی حقیقت تو تب سامنے آئی جب یونیورسٹی کے ہالینڈ ہال میں پولس نے دبش دی اور اس دبش میں وہ بم برانے کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے یہ آٹھ سادسیوں کا ایک انٹر اسٹیٹ گینگ ہے جس کے پانچ سادسیوں کو سرگنا سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے ان پانچوں سادسیوں کے قبجے سے گھٹنا میں پریوکت سویفٹ ویڈی آئی کار پانچ عدد بم، تمانچہ اور کارتوس برامت کیے گئے ہیں ان پانچوں عبیقتوں سے پوچھتا چھوئی تو یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ یہ سبھی لوگ الہاباد انیورسٹی کے ہالینڈ ہال نام کے چھاتراباس کے کمرہ نمبر چار، تیس اور ستر میں نیوازت تھے عوید روپ سے نیوازت تھے ان کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری کی جا رہی ہے ان سبھی عبیقتوں کو گرفتار کیا گیا ہے وشو ادھیالی کے ہالینڈ ہال شاتراباس میں رہ کر بم بنانے کا کار کھانا چلانے والے ان پانچ شاتروں نے سیول لائن ستھانا علاقے کے ایک ریسٹورنٹ مالک کے اوپر بم فیکہ تھا 20 جون کے رات ہوئی بم بازی کی اس واردات کے بعد پولس ان شاتروں کی تالاش میں جگہ جگہ دبش دے رہی تھی لیکن ان شاتروں کو شاید قانون کا خوف بھی نہیں تھا اور بم بنانے میں مہارت حاصل کر چکے یہ چند خطرناک لوگ اپنا ایک گینگ تیار کر چکے تھے ویویک یادب اور فویویک باغی گینگ کی یاد میں یہ شاتر اپرادھی خطرناک بموں سے اپنے کاروبار کو انجام دیتے رہے یہ معاملہ تھانا سیول لائن زلہ پریاغ راج کا ہے اس میں دنانگ 20 جون کی راتری میں ایک معاملہ ہوا تھا جس میں کچھ شرارتی تکتوں نے بم سے ایک حریش دھابا نام پہ جندرن ارورہ پہ حملہ کیا تھا بم پیک کر کے حملہ کیا تھا اپرا تفریم مچ گئی تھی اس معاملے میں تدکال مقدمہ درج کیا گیا تھا ٹیمیں لگائی گئی تھی ہمارے سیو سٹی ابشیک بھارتی اور ماہ سپی سٹی دینے سنگ ان کی ڈائریکٹ سپرویجن میں ٹیمیں کام کر رہی تھی ہمیں سفلتہ ملی اور ایک بہت بڑے انٹر اسٹیٹ گینگ بیویک یاد اور بیویک باغی گینگ کا پردفاس ہوا بمبازی کرنے والے اس خطرناک گروہ کے پاس پولس نے پانچ جندہ بموں کے ساتھ ہی تمانچہ اور کچھ کائیتوز بھی برامت کیا ہے اس کے ساتھ ہی تمام جلوں کے گئی تھانوں میں رکھے رجسٹر ان کو خیاد بدباشوں کے کارناموں سے بھارے ہوئے ہیں ان کے خلاف چھ سات آٹھ مقدمے درج پائے گئے ہیں ان کے خلاف لوٹ، ہرتیا کا پریاس، ڈکیتی، بمبازی، آگزینی اور دھوکھا تھڑی سے سماندھید مقدمے درج پائے گئے ہیں یہ سارے بدماس، زلہ پرتابگڑ، ماؤ، گورکپور، گازیپور، بلیا اپنے پریاغ راج، اتیادی اسٹھانوں کے رہنے والے ہیں اس لیے ایک انٹرسٹیٹ گینگ ہے ان سبھی بدماسوں کو یعنی بیبیک باگی گینگ کے آٹھ بدماسوں میں سے پانچ بدماسوں کو گرفتار کر کے سبھی ثبوتوں کے ساتھ آج مانین نیالے بھیجا جا رہا ہے ہماری جو ٹیم نے اچھا کام کیا ہے اس کو بیس ہزار روپے کا انام دیا گیا ہے بیتے لمبے وقت سے یہ گروہو علاباد یونیورسٹی کے ہالینڈ ہال چھاترہ واس کے کمرہ نمبر چار تیس اور ستر میں عوید روپ سے کام کرتا تھا وہیں سے اس گروہو کے گرگے اپنے بمبازی کے دھندے کو چلاتے رہے ہالینڈ ہال نامک چھاترہ واس اور کچھانی چھاترہ واسوں میں عوید روپ سے اسٹوڈنٹس نیواز کرتے ہیں کچھ برطمان اسٹوڈنٹس ہیں کچھ پورو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نیواز کرتے ہیں اور خود بھی بم بنانے کا کام کرتے ہیں بم کے لیے جو مٹیریل ہے بارود ہے وہ چوک ایریا سے لاتے ہیں کئی لوگ بارود لاتے ہیں کئی لوگ شورا گندھک اور کوئلہ الگ الگ ماتراؤں ملا کر ہاسٹلز میں بم بنانے کا کام کرتے ہیں ان بم کا استعمال دہست فیلانے دبنگئی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے بعد ضرورت پڑھنے پر عوید روپ سے قبضہ کرانا اس کے لیے دہست فیلانے دھمکانی کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں پریاغراج کے بمبازوں کا بھی آخرکار کھلاسہ ہو ہی گیا اور اب انتظار ہے تو ان گناہگاروں کو سزام ملنے کا کرائیم کنٹرول کے لیے پریاغراج سمانویندر پرطاپ سنگھ کے ساتھ ٹیم نیو سٹیٹ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی لط بری ہوتی ہے اور اس لط میں لوگ خود کا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں خبر جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں کشی نگر سے ہے جہاں پر شراب پینے سے منہ کرنے پر شرابی پتی نے پتنی اور دو بچوں کو زندہ چھلا دیا پتنی کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دونوں بچے بری طرح سے جھلس گئے دونوں بچوں کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے تو وہیں آروپی بھی فرار ہے جس کی تلاش میں آپ پولس جھوٹ گئی ہے یہ پورا معاملہ جو ہے کپتان گنج اتھانے کے فرد منڈیرہ گاؤں کا بتایا جا رہا ہے فتہ پور میں بائک سوار اگیاد حملہوروں نے یوک کو گولی مار دی پیر میں گولی لگنے سے یوک خائل ہو گیا یوک کے حالت نازک بتائی جا رہی ہے اس پورے معاملے میں پریجنوں نے یوک پر پرانی رنجش میں گولی مارنے کے آشنگ کا جتائی ہے تو وہیں جھاسی میں پولس نے لوٹ کی واردات کے پانچ گھنٹے بعد ہی لٹیروں کو گرفتار کر لیا بتا دیں کہ چوڑی فتہ پور تھانا چھتر کے ککبار نیواسی عبدیش تے تین لوٹیروں نے گروہ شام لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا لوٹیرے پیڑت کی بائیک اور پیسے لوٹ کر فرار ہو گئے تھے تو وہیں جانکاری ملنے کے بعد پولس نے ناکہ بندی کی اور تینوں اور روپیوں کو گرفتار کر لیا ان کے خلاف لوٹ کا مقدمہ درچ کیا گیا ہے تو پولس نے لوٹ کا سامان بھی ان کے پاس سے برامت کیا ہے اور کرائم کنٹرول میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی لیکن ہماری آپ سے اپیل ہے کہ سطرک رہیے سابدھان رہیے اگر آس پاس رہنے والا کوئی بھی شک سندگ لگتا ہے تو نظر رکھئے تاکہ کوئی انہونی آپ کے دروازے پہ دستک نہ دیتے تاکہ کوئی انہونی آپ کے دروازے پہ